یہ مدینہ کی مکات پہ میں آگیا ہوں اور میرے ساتھ عرفان بھائی ہے وہ یہاں سے احرام باندیں گے اور عمرے کے لیے اس کے بعد ہم مکہ جائیں گے یہ کار پارکنگ کا ایریا ہے جہاں پہ میں نے کار پارک کی ہے اور بہت ساری بسیز یہاں پہ آکے کھڑی ہوئی ہیں حاجی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اترتے ہیں اور یہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں دو نفل یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں یہ بسی کے لیے ایک مسجد ہے جو لوگ یہاں مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں یا مدینہ کے بیک سائٹ پہ جتنے لوگ یہاں پہ جاتے ہیں وہ اسی مکات سے آکے احرام باندھتے ہیں اور اسی طرف ہی وہ یہاں پہ چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اچھا جتنے بھی لوگ مدینہ سے یا اس کے پیچھے سے یا ریاد سے آ رہے ہیں وہ اگر اس مدینہ کے راستے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی مسجد سے آکے احرام باندھیں گے یہاں پہ آپ کو ہر ٹائپ کا احرام سے متعلق سامان ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ کو کسی بات کی انفارمیشن چاہیے تو یہاں پہ یہ مرکز التعید اسلامی المدانیہ یہ وہ جگہ جہاں سے آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت مکات کا انہوں نے انٹرنس پوائنٹ بنایا جہاں سے لوگ اندر مسجد میں داخل ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے چلیں اندر چلتے ہیں اندر کے جو سینز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ اپنے کپڑے چینز کرتے ہیں اور وائیڈ ریس پہنتے ہیں کیونکہ جو عمرہ ہوتا ہے وہ وائیڈ ریس میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ وائیڈ ریس میں ہیں یہ مہمکات کے اندر آکے ہوں واغ کرتے کرتے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکل ہی نہانے کی جگہ ہے جہاں پہ میں آگے جاؤں گا یہ جتنے لوگ بھی آپ کو وائیڈ ریس میں نظر آ رہے ہیں یہ سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں اور یہ زیادہ تر گروپ کی صورت میں جاتے ہیں مختلف کنٹری سے آئے ہیں یہ مکہ کی اندر میں انٹر ہو گیا ہوں اور یہ لوگ آ رہے ہیں یہاں سے غسل کر کے اور نیت کر کے یہ پیچھے واش رومز بنے ہوئے ہیں یہ میرے پیچھے وومنز ایریہ ہے جہاں پہ یہ وومنز کے لیے جگہ ہے جہاں پہ وہ احرام باندھ سکتی ہیں اور عمرے کی نیت کر سکتی ہیں اب میں آگے مینز والی سیٹ پہ جا رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت سارے گروپ بھی آ رہے ہیں آج ماشاءاللہ جمعیرات بھی ہے اور جمعیرات کو جو رش ہے وہ زخورتہ بھی زیادہ ہے اور بہت ساری فیملیز یہ بہت سارے جو گروپ سے وہ آ رہے ہیں یہ میں مینزیریہ پہ آگیا ہوں یہاں پہ آکے لوگ نہاتیاں گسر کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر مسجد میں دو رکات نفل ادا کر کے عمرے کی نیت کے بعد آگے پھر نکلتے ہیں یہ مکات کی مسجد کا آپ مینار دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ اس کا سہن ہے جہاں پہ خجوریں لگی ہیں یہ بلکل مکات کے سامنے پیچھے پہاڑ ہیں مین ہائیوے روڈ ہے جو کہ جدہ اور مکہ کی طرف جا رہی ہے اور اس کے بلکل ساتھ ہی میں نے جو ہے گاڑیوں کی جو پارکنگ کی جگہ ہے وہاں پہ میں نے کار پارکی ہوئی ہے یہ لوگ آ رہے ہیں یہ اگر کسی کا کوئی قیمتی سامان ہے تو وہ یہاں پہ ان باکسز میں بھی جو ہے رکھوا سکتا ہے اور ازیری جا کے وہ باتھیں کریں اور عمرے کی نیت کریں یہ مینزیریہ جہاں پہ لوگوں نے حرام بند ہے اور عمرے کے لیے یہ سب لوگ مکہ جائیں گے آج جمعہ رات ہے رش بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسید ہے جہاں سے یہ مسجد مکات کے اندر میں داخل ہو گیا ہوں جہاں پہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں نفل پڑھ رہی ہیں عمرے کی نیت کر رہی ہیں اور ویسے بھی اثر کا وقت ہو گیا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ اثر کے بعد ہی نکلا جائے تو زیادہ اچھا ہے یہ مسجد کے درمیان کا حصہ ہے جہاں پہ بہت سارے پودے اور خوبصورت گرینری یہاں پہ لگائی ہوئی ہے چاروں طرف اس کے شیشیں ہیں اور یہ مکات کے بلکل سینٹر کے اندر ہیں جیسی آپ مکات کے اندر داخل ہوتے ہیں مکات کی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ مسجد کے اندر سینٹر چھوٹا سا انہوں نے ایک سہن چھوڑا ہوا ہے گرینری کے لیے بہت خوبصورت یہاں پہ ایک منظر ہے بہت خوبصورت ہے یہ اندر سے یہ اس کا مین حصہ ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے آزان ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پانچ منٹ رہ گئے ہیں آزان ہونے میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آزان بھی دکھاتا ہوں فرس ٹائم آپ میرے ویڈیو میں آزان دیکھیں گے مکات کی مسجد کی اور یہ امام صاحب بالکل آپ آزان دینے لگی ہیں یہ آپ آزان سنیں اللہ اکبر 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 موسیقی اللہ ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا ہے موسیقی سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز تھی مزہ آگیا دل میں بسنے والی آواز پہلی دفعہ لائیو آزان سنی ہے اب بس یہ دو منٹ بعد جماعت ہوگی میں نماز ادا کروں گا پھر اس کے بعد نکلوں گا مکہ کے لیے نمازی اثر کے بعد ہم جدہ کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی نماز پڑھی ہے بڑا مزہ ہے اثر کا ٹائم ہے یہ اور چار بچ گئے ہیں یہاں پر اور پانچ بچ کر چھالیس منٹ پہ یہاں پر نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے اور رشت بڑھتا جا رہا ہے آج جمعی رات ہے اور لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمرہ بھی جو ہے وہ جمعی رات اور جمعی والے دن ادا کیا جائے خاص طور پر جو جمعی وہ کھانا کعبہ میں ادا کیا جائے اس وجہ سے بھی ماشاءاللہ دنیا جا رہی ہے یہ اب تک کی ساری ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے ویڈیو میں یہاں پر اور سب سے بڑا جو عمرہ ہے عمرہ کی جو سب سے بڑی مکات ہے وہ یہی مدینہ کی مکات ہے یہ شاپس بنی ہوئی ہیں جہاں سے آپ اہم اگرہ لے سکتی ہیں کھا بھی سکتی ہیں یہ سفر جاری ہوتا ہے مکہ کی طرف مکہ پہنٹ کے باقی کے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو مکہ جا کے ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت نے شہباز اقبال کو تک کے لیے